اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم آپ کے لئے کے لئے لے کے آئے ہیں 400 سی سی کے اندر یاما آر ٹری کا ریپلیکا اور ویورز یہ ایسا ریپلیکا ہے کہ اگر بائیک آپ کے سامنے کھڑا ہو اوریجنل آر ٹری اور ریپلیکا تو جج کرنا مشکل ہوگا کہ اوریجنل کون سا ہے اور ریپلیکا کون سا ہے یہ سپیسیفک بائیک 400 سی سی کے اندر ڈیوال سیلنڈر ہے وادرکول ٹیکنالوجی اس کے اندر یوز کی جاتی ہے ہارس پاور کی بات کیجئے تو 38 ہارس پاور کی انجن پروڈیوز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے انجن کی ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں بات کیجئے تو 367 اس کے انجن کی ڈسپلیسمنٹ ہے اور زونکشن کا انجن اس کے اندر انسٹال کیا گیا ہے کارپیٹر بیسٹ ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے اور ٹاوپ سویٹ کی بات کرنے تو اپروکسیمیٹلی 150 سے 160 کلومیٹر پر آور کی یہ ٹاوپ سویٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس بائٹ کا کمپلیٹ ریویو آپ کے لئے لے گیا ہے برینڈ نیو زیرو میٹر بائٹ کا ساونٹس بھی کروائیں گے اور پرائس کے بارے میں بات بھی کریں گے لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی زدہ زدہ ویڈیوز آپ تک جلد زدہ پہنچ سکیں اور ہمارے چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اپنا پانچ لاکھ کا جو ٹارگٹ ہے وہ جس جلد اچیف کریں اور ایک ہیوی بائٹ لگی ڈراؤ میں کسی لگی سبسکرائبر کو دیں تو چینل کو شیئر کرنا مد بھول کیے گا ویڈیوز کو شیئر کرنا مد بھول کیے گا لے کے چلتے ہیں آپ کو ٹھٹی سکسٹی کی جانب اور بتاتے ہیں کہ اس بائٹ کے اندر کیا کیا سیچرز ہیں اور کیسی اس کی پرسومنس ہے ویڈیوز فرنٹ لکھ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ لکھوں پر ہمیں ڈی آر ایل کی آپشن دی جاتی ہے پروڈیکٹر ہیڈ لیفت دی جاتی ہے اس کے علاوہ انجل آئیز کی بھی یہاں پر آپشن دی جاتی ہے پارکنگ بلک کے اندر بلو کلر کی بلک لگایا گیا ہے فرنٹ وائزر اس کا آفتر مارکٹ بلک کلر کا لگایا گیا ہے اس کے علاوہ فرنٹ ٹائر کی ویڈیوز بات کی جائے تو فرنٹ کے اوپر ہمیں 110-70 ستنا کا ڈائر دے دیا جاتا ہے فرنٹ کے اوپر ڈیول ڈس بریک کو ڈیول پسٹن کیلبر دیا جاتا ہے اور بلک کی بات کی جائے تو کافی اچھی کالٹی کی بریک ہے ڈیول پسٹن کیلبر کے ساتھ دی جاتی ہے پر یہاں پر شوقز ہمیں نورمل ٹیلیسکوپک دی دی جاتے ہیں جبکہ بھی جتنی بھی مشینز آ رہی ہیں اس کے اندر اپسائیڈ ڈاؤن شوق دی جاتے ہیں بٹ اس سپیسیفک موڈل کے اندر ٹیلیسکوپک شوق دی گئی ہیں ایلی ڈی بیس سائیڈ انڈکیٹر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز کے اوپر اس کے لابے یہ ڈیول سرینڈر کافی اچھی کالٹی کا زونکشن کا انجن لگایا گیا ہے ڈیول ایکزاست آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وارٹرکول ٹیکنالوجی ہے تو آپ کو اس کا ریڈیٹر بھی دکھائی دیا رہا ہوگا انجن کے بارے میں بات کریں ویورز تو یہ 38 ہارس بار پروڈیوز کرنے کی صلاحیت دکتا ہے 6 سپیڈ ریورش ٹرانس میشن کے ساتھ ٹاوپ سپیڈ 150 سے 160 کلومیٹر پار آور کرنے کی صلاحیت دکتا ہے ایسی پراجیکٹ کا ایکزاست برانڈ نیو بائک پساس یونائیٹڈ آٹو موٹر سپورٹ کی طرح سے کمپلیمنٹری آپ کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ریڈ بریک کے بارے میں باگر بات کیجئے تو ریڈ کے اوپر سنگل ڈسپری کوئی سنگل پسٹن کیلبر دے دیا جاتا ہے بیٹ ٹائر کی در بات کیجئے تو ایک سو پچاس سکتر سکلنگ آیا ہمرا میں ٹائر دے دیا جاتا ہے اور اس بائک کے اندر کپیسٹی ہے یہ ایک سو اسی تک کا ٹائر اس کے اندر لگایا جا سکتا ہے اگر مونہ شوک کی بات کیجئے تو ویورز کافی اچھی کالیٹی کا پاورفور مونہ شوک دے دیا جاتا ہے جس کے اندر آپ کو سوفنیس اور ہارڈنیس ایڈجس کرنے کی اپشن بھی دی جاتی ہے اس کے علاوہ ویورز اگر بیک لائٹ کے بارے میں بات کریں تو بیک لائٹ ہمیں ایلی ڈی بیسٹ لائٹ دے دی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر بھی ڈی آر ایل کی اپشنز ہمیں دے دی جاتی ہیں ریر کے اوپر ایلی ڈی بیسٹ انڈکیٹر دیے جاتے ہیں پارکنگ بلگ وائٹ گرر کا لگا ہوا ہے اور اپنا اوریجنل مڈگار اس کے اندر انسٹوال کیا گیا ہے کافی اچھی کالیٹی کی اس کے اندر سامان انسٹوال کیا گیا ہے اگر چینز پرکٹ بھی آپ دے گئیں تو آپ کو نظر آئے گا کافی اچھی کالیٹی کی ہے انجن کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اچھتے ہاتھ پورو یہ پروڈیوز کرتا ہے اور سکس میٹ ریورس ٹرانس مشن ہمیں یہاں پر دے دی جاتی ہے لے کے چلتے ہیں یہ ویورز آپ کو اس کے میٹر کی جانے تو میٹر اس موڈل کے اندر کافی ہی زیادہ مزہ دار دیا گیا ہے دیجیٹل میٹر دیا گیا ہے جبکہ آپ سے پہلے جو موڈل آ رہے تو اس کے اندر نومل میٹر دیا جاتا تھا ہے انالانگ اور یہاں پر ہمیں بڑا خوبصورت دیجیٹل میٹر دیا جاتا ہے جس کے اندرہ ہمیں فیول گیج کی اوپشن دی جاتی ہے رپن کی کلوک کی انڈیکیٹر کی اور گیر انڈیکیٹر کی اوپشن دی جاتی ہے رائٹ سیٹ کے اوپر ویورز آپ کو یہاں پر لائٹ آف پارکنگ اور خائب آلک کی اوپشن دی جاتی ہے اس کے الابہ جہاں پر آپ کو ٹرم سوچ کی اوپشن بھی دی جاتی ہے اس سیٹ کے اوپر آپ کو ویورز ہیزر لائٹس کی اپشن دی جاتی ہے ڈپر کی اپشن دی جاتی ہے لو ہائی انڈیکیٹر اور بان کی اپشن دی جاتی ہے چونکہ یہ کاربیٹر بیس ٹیکنولوجی یوز کر رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو چوک کی اپشن بھی دی جاتی ہے اب لے کے چلتے ہیں آپ کو اس کے ساؤنٹس کی جانے اور پھر بات کرتے ہیں اس کی پرائس کے بارے میں جی تو کیسا لگا آپ کو آج کی ریویو ساؤنٹس بھی پسند آئی ہوگی اوریجنل یاما آرٹسی سے زیادہ اچھی ساؤنٹ اس کی ریپلیکہ کی ہے بکہ اس کا انجن ایک ڈیفرنٹ قسم کا انجن ہے اور اس کا انجن دیفرنٹ قسم کا دونوں کی ساؤنٹ میں بہت فرق ہے اگر آپ اوریجنل آرٹسی کی بات کریں تو اس کی ساؤنٹ کے اندر آپ کو لاؤڈنس ملتی ہے پھر آپ نے ویڈیو میں دیکھا اس بائک کی ساؤنٹ کے اندر بیس ہے جو ہم لوگ پسند کرتے ہیں جتنے بھی بائیکرز ہیں ان کو بیس والی ساؤنٹ چاہیے ہوتی ہے جو کہ اوریجنل آرٹسی میں نہیں بلکہ ڈیپلیکہ نوز سے زیادہ اچھی ہوتی ہے ویڈیو کے اندر ساؤنٹ قوالیٹی اتنی اچھی نہیں آتی ایکچول آپ دیکھیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہوگی پھر بھی ویڈیوز میں آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا اب بات کرتے ہیں اس کی پرائیس کے بارے میں تو ویڈیوز یہ برانڈ نیو سیرو میٹر موٹ سائیکل چار سو سیسی کا اس کی جو پرائیس دیمانڈ کی جاری ہے ویڈیوز وہ آٹھ لاکھ اور پچاس ازار روپے ایک لیک سکتی تازن روپیر اس بائیک کی پرائیس دیمانڈ کی جاری ہے سکرین پہ دیئے کہ نمبرز کے اوپر ہم سے ذابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارے شروم یونائٹل آرڈو موڈر سپورٹس سرگولر روڈ راول مینڈی پہ ویڈیوز بھی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تکے لئے اجازت دیجئے گا اللہ نگے بانے